اسلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب welcome back to my youtube channel my name is Marwa آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے بہت بہت رمضان کی مبارک امید ہے یہ رمضان ہمارا پہلے سے اچھا اور بہتر گزرے گا اور ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزاریں گے تو آج میں کیا ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان سپیشل میں آج میں بناوں گی آپ لوگوں کے ساتھ انین باجیز یا اس کو آپ انین پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بنانا بہت ہی ازان ہے یہ اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے سفٹ ہوتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھئے گا آپ لوگ انڈ تک اور سٹارٹ کر لیں گے ہم آج کی اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ایک باؤل میں میں ایڈ کر دوں گی انین رنگز اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دوں گی ہرا دھنیا یعنی کہ سیلینٹرو اس کا میں نے شوپ کر لیا تھا پھر اس میں جی میں آٹ کروں گی گرین چیلیز جس کو بھی پھر اس میں جی میں آٹ کروں گی گرین چیلیز نہیں تک پھر اس کے اندر میں آٹ کروں گی کوری اینڈ پاوڈر اور کیومن پاوڈر پہلے میں نے کروں گی پکو ہلاکا سامان معلوم کروں گی اس سارے چیزیں جو ہے وہ ایک جان ہو جائے جب آپ پیس ریسیپی کو ترائے کریں گے اور جب آپ اس کو مکس کریں گے تو اس میں سے اتنی اچھی خوشبو آئے گی سارے چیزوں کا فلیور اتنا اچھے سے انہینس ہوگا اور پھر باقی چیزیں میں اس میں آٹ کروں گے اور اس کا ایک میں بیٹر سا بنا لوں گی جساں نومل ہی آپ اپنے گھر میں پکوڑا بناتے ہیں اور یہ ہو گیا اچھے سے مکس اب میں کیا کروں گے اب میں اس کے اندر آٹ کروں گے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بلکل آٹ کر سکتے ہیں اس میں اور اس میں جائے گی جی ریڈ چلی پاوڈر پھر میں اس میں آٹ کروں گی جی پیپریکا اس میں پیپریکا اور ریڈ چلی پاوڈر میں دونوں آٹ کرتی ہوں پیپریکا بھی اس کے اندر آپ آٹ کریں گے نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جائے گی جی حلدی یعنی کہ ٹرمریک وہ بھی میں نے اس کے اندر آٹ کر دی اور اس میں ایک سپیشل سپائس میکس میں ڈالتی ہوں جو کہ ہے کری پاوڈر آپ لوگ کو آسانی سے یہ مارکٹ میں مل جاتا ہے نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ سیکھنا ہے تو میں یہ آپ لوگوں کے لئے ضرور بنا دوں گی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ کری پاوڈر کی ریسپی بھی بالکل شیئر کر دوں گی ان ساری چیزوں کو میں کر رہی ہوں اچھے سے مکس آپ چاہیں تو اس میں آپ کوئی بھی اپنی پسند کی سبزی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایڈ کروں گی پٹیٹوز جن کو میں نے لیندھ وائز کٹا ہے جیسا کہ ہم فرنچ فرائز کے لئے کٹتے ہیں ویسے میں نے کٹا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی شیمرہ میں جو کہ میں نے ہاف لی تھی اس کو بھی میں نے لیندھ وائز میں کٹ لیا اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی بس اس کے علاوہ میں اس میں کچھ ایڈنگ کریں آپ چاہیں تو اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں پالک ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں گاجر ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ لوگ چاہیں اپنی پسند کی سبزی میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں جو بیسن یعنی گرام فلاور جس کو مچکپی فلاور بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر 5 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور وہ بھی میں نے بھر کر لیا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ کروں گی اور پھر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی پانی تاکہ میں اس کا ایک اچھا سا بیٹر بنا سکوں پانی آپ لوگوں نے پلیز تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دھم سے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا اور پانی اس کے بنا کے ڈال گے تو میں اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کر دوں گی بیٹر ہو چکا ہے یہاں پہ بالکل تیار اس طرح کا میں نے بیٹر رکھا ہے اس میں نہ زیادہ پانی ہے اور نہ اس میں زیادہ بیسن ہے بلکل نارمل سا جس طرح سے آپ لوگ اپنے گھر میں پاکوڑا بناتے ہیں ویسے اس کا مکشر رکھنا ہے اب میں کیا کروں گی کہ آپ میں نے ایک فرائن پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈالا کیونکہ فرائن پین کا باٹم ہوتا ہے وہ وائیڈ ہوتا ہے اس لئے آپ نے جب زیادہ فرائن کرنی ہو تو میں اس کو فرائن پین میں ہی فرائن کرتی ہوں اس میں میں نے آئل لیا اور اس کو میں نے اچھے سے گرم کیا اب بس سمپلی میں کیا کر رہی ہوں کہ اس کو میں ڈیپ فرائی کر لوں گی اور آپ کے سمپل سے انین باجز ہو گئے بلکل تیار بہت مزے کے بنتے ہیں سیم اسی طرح کی ریسپی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک مجھ تک ضرور پنچائیے گا اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو ہلپ فل لگے یا پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہیں بھولنا اور آپ لوگوں نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور اگر آپ نے آلرڈی سبسکرائب کیا ہے تو اس کے لئے دھیر سارا تینکیو اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا یہاں پہ انین باجیز ہو رہے ہیں فرائی بہت ہی پیارا سا گورڈن براؤن سا اس کو ہم کلر دیں گے سائیڈز میں اس کی کر رہی ہوں ٹرن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت سا اس پہ کلر آرہا ہے اور انین باجیز ہماری ہو گئی ہیں بہت ہی پیاری سے خوبصورت سے رنگ کی فرائے اور اب انہیں میں نکال لوں گی پیپر ٹاول پہ تاکہ ان کا جس سارا جو ایکسس آئل ہے وہ نکل آئے تو یہ تو تھی آج کی انین باجیز کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں تو اس کا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریں گا ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو بہت سارا رمضان مبارک میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گے ایک اور زبردستی رمضان سپیشل کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا دھیر سارا خیال بہت ساری دعاوں کے ساتھ اب آپ لوگ دیں مجھے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ